الکولیشن آف دا ای نوٹ آف ہاف سی تو اس میں دھیان رکھنا میں نے دو چیز بتائیں تھی ای نوٹ کیسی پروپرٹی ہے انٹینسیف اس کا مطلب کیسی ہے نون ایڈیٹیو ٹھیک ہے بھائی اور میں نے ایک بات بتائی کیا اب جو میں نے بتائی کیا ڈیلٹا زی نوٹ میکزیمم میکزیمم ورکڈانے تھرمڈانیمک کا ڈاٹا ہے یا میں کہوں گفز فری انرجی چینج بھی اے رے کیا ہے بھائیہ گفز فری انرجی چینج بھی ہے یہ ہے کیا ایکسٹینسیف پروپرٹی اور جب یہ ایکسٹینسیف پروپرٹی ہے تو یہ ایڈیٹیو ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اور میں جانتا ہوں کہ جو ڈیلٹا زی نوٹ ہے نا وہ برابر کس کے ہوتا ہے مائنس کے این ایف ای نوٹ کی ہوتا ہے یہ بات ہم جانتے ہیں اور یہ پروپرٹی کیسے یہ ایڈیٹیو ہے تو میں کہہ سکتا ہوں ڈیلٹا زی نوٹ برابر کے ڈیلٹا زی نوٹ ون پلس کے ڈیلٹا زی نوٹ ٹو دیکھ لو بھائی یہاں تک کوئی دکت تو نہیں ہے سیمپل سی بات ہے ای نوٹ ایک اپنے آپ میں انٹینسیف پروپرٹی جڑ نہیں سکتی اس پر کوئی پریورتن نہیں ہوگا ڈیلٹا زی نوٹ ایک یہاں پوٹ کرنا ہے سیمپل مائنس کے ڈیلٹا زی نوٹ برابر کے مائنس کے ڈیلٹا زی نوٹ ون پلس کے سوری مائنس کے مائنس کا یہ نہیں پورا مائنس کے ڈیلٹا زی نوٹ ٹھیک ہے پھائی اور اب یہ کہہ ایف کیا ہے ہاں پہ فرائیڈے کونسٹینٹ ہے ای نوٹ کیا ہے ابھی سٹینڈرڈ ریڈیکشن پوٹینسیل ہے سوری ملت سٹینڈرڈ الیکٹروڈ پوٹینسیل ہے کسی کا بھی ریڈکشن نہیں سٹینڈرڈ الیکٹروڈ پوٹینسیل اور این کیا ہے نمبر آف الیکٹرون ہے تو یہ ویلو تو کونسٹینٹ ہے نا تو اس کو میں نے کیا کر دیا کینسل کر دیا اور جب میں نے اس کو کینسل کر دیا مائنس سبھی میں کومن ہے تو میں اس کو لے سکتا ہوں نا این ای نوٹ برابر کے این ون ای ون نوٹ پلس بھائی معنی سے پورا ڈیوائیڈ کر دیا میں نے کیا ہوگیا n2 e نوٹ مجھے ویلو کس کی چاہیئے e نوٹ کی e نوٹ کیا ہو جائے گا بھئیہ n1 e1 نوٹ پلس n2 e نوٹ ڈیوائیڈ بھائی n یہ جو ویلو ہے یہ کب ہے if n1 برابر n برابر n2 ہو گئے تو سمپل e نوٹ برابر کے کیا ہوگا e نوٹ 1 پلس کے e نوٹ 2 یہ کس کا ڈاٹا تھا فل سیل کا تھا بات کر چکے ہم اور یہ کس کا ڈاٹا ہے تو یہ بھائیہ half سیل کا ڈاٹا ہے بھائی بات ساہو جو میں آئی یہ نہیں آئی اگر half سیل ہو تو ماتر دو questions کرواؤں ایک questions جس میں بھی e نوٹ پوچھا تھا اور اس کو چھوڑ دو نئے questions کرواتا ہوں چلی دیکھ بھائی پہلا question کرواؤں ایجی ایجی question یہ ہے کہ تیرے پاس mn plus 2 ہے giving کے mn ہے جس کا ڈاٹا 1.0 volt ہے ایک ڈاٹا ہے اس کو میں نے سیمپل کرویا چل mn جس کا ڈاٹا جو ہے 0.4 volt ہے اور میں تو پوچھ لیا e نوٹ سیل نکال کے دے مجھے کس کا مجھے تو نکال کے دے mn 2 positive سے mn positive کا کیا ہوا ٹھیک ہے نا یہ سوال اپی پر اب تجھے کیا کرنا ہے سیمپل سی بات تجھے پہنچان تو یہ ہی سے لینا چاہیے اگر دیکھ سب سے بڑی پہنچان تو یہ ہی ہے اگر سی ایک ہی پرکار کا data given ہے تو اگر سوال ہے ہاف سی ال کھا یہاں پہ دیکھ یہاں پہ دیکھ کس اس کا نکالنا ہے تجھے ایم ان ٹو پوزیٹیو سے ایم ان اس کا مطلب ان جو تھا وہ کیا تھا نمبر آف الیکٹرون تھا کتنے الیکٹرون جا رہے ہیں چینج ہو رہے ہیں جب بدل رہا ہے یہاں پہ ان کی value کتنی ہے بھائی یا ایم ان پوزیٹیو جانے میں ایک ہے فرمولہ تیرے پاس کیا تھا ن 1 ڈیوائی ای نوٹ 1 پلس کے ن 2 ڈیوائی ڈیوائی ڈ یہی تو تھا سیمپل ن تجھے پتا ہے کتنا ہے 1 ہے ٹھیک ہے جی 1 نوٹ تجھے پتا ہے کتنا ہے کتنا ہے بھائی 1.0 6 وولٹ یہ تیرے پاس کتنا یہی تمہیں اب یہاں جو دکت کروگے وہ یہی کروگے یہاں تک پورا سوال لے آوگے اور ایسے پوئنٹ پہ آگے تم کیا کر دوگے گلتی کر دوگے اسی دن کا مجھے رونا تھا اسی دن کے لئے میں بتایا تھا سیمپل کوئی بھی سوال آئے نا الیکٹرو کمیسٹری ایک الیکٹرون کھائے گا یہ من میں گیا پوچھا کیا ہے یہاں پہ دیکھ لے پوچھا کیا ہے من two positive ہے دو الیکٹرون کھائے گا کیا بنائے گا م م م پوچھا ٹھائے Okay ایک الیکٹرون کھائے گا ایک الیکٹرون کھائے रہے ایک الیکٹرون کھائے م ان positive میں گیا یہ کیا ہے تیرے پاس اوور آل سیل ری ایکشن کیا ہے بچہ اوور آل سیل ری ایکشن نکال لے بس تجھے کیا کرنا ہے اس کو الٹا کرنا ہے بھائی الٹا کرے گا یہ کیا ہو جائے گا ایمن ہے ایمن پوزیٹیم میں جائے گا ایک الیکٹرون کھائے گا اور جب تو اس کو سالو کرے گا تو یہاں سے آسانی سے یہ ایمن جو پوزیٹیو ہے یہ ایمن جو ہے یہ ایمن سے کڑ جائے گا یہاں پہ تیرے پاس سیمپل کیا بن جائے گی یہ ری ایکشن جو ہے اب تیرے پاس بڑے آسانی سے ری ایکشن جو ہوگی یہ نکل کے آ جائے گی بات سمجھ ماری ہے اور سیمپل اب تجھے ڈاٹا انٹرپریٹ کرنا ہے تو اس کیسے ویلیو کتنی تھی 1.06 وولٹ ہے یہاں پہ بھی تھی تو مائنس کیس کے لیے لیکن اب ری ایکشن تُنہیں ریورس کر دی تو اب وہ ویلیو جو ہے وہ کیا بن جائے گی 0.4 وولٹ ہو گئی ٹھیک ہے نا اور سیمپل اب تجھے ڈاٹا کو انٹرپریٹ کرنا سکا دیا تھا میں نے تو ای نوٹ تیرے پاس کیا جائے گا بچہ اس کے کیسے میں الیکٹرون کتنے دو ہیں دیکھو بھائی یہاں پہ الیکٹرون کتنے دو ہیں دو گناہ کے 1.06 جمع یہاں پہ کتنے الیکٹرون ہیں ایک ہے ڈاٹا کتنا ہے 0.4 ہے ٹھیک ہے اور ڈاٹا کتنے الیکٹرون کتنے 1 ہے اور اس کو جب بھی تُو کلیویٹ کرے گا تیرے پاس کیا نکل گیا جائے گا ای نوٹ نکل گیا جائے کس کا ایمن ٹو پوجیٹیو سے ایمن پوجیٹیو کبول ہوئے بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی سیمپل میں نے پورے لیکچر میں کچھ نہیں سکھایا تجھے آج سیلیکشن آف الیکٹرون کرنے سکھائے اس سیلیکشن آف الیکٹرون کو کر کے کیلکولیشن آف ای نوٹ اور اس کی اپلیکشن سکھائیں سیل ریپریجنٹیشن سکھائیا اور فول سیل اور ہاف سیل میں ڈیفرینسیٹ انتر کرنا سکھائیا اور ان کے کچھ کوششنز میں نے آپ کو کروائے